السلام علیکم آج کی ویڈیو ہے علف کے معنی مختلف معنی ہے علف کے اور اراب کی تبدیلی سے معنی کس طرح تبدیل ہو جاتا ہے یہ میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں علف تلفز پر ویدھیان دیں گے علف تو عربی فارسی اور اردو کے حروف تحجی کا پہلا حرف ہے یہ عربی کا بھی ہو فارسی اور اردو کا بھی یعنی سبھی تینوں زبان کا پہلا حرف ہے علف اللہ کا مخفف ہے جو عموماً خطوں نسخوں یا دستاویزوں کے شروع میں لکھا جاتا ہے بیشتر اس طرح یعنی علف سیدھی کھڑی لکیر یا خط وغیرہ یہ تو علف کا جانا اب علف بے تے اس کو پڑھنے کے لئے علف پڑھا جائے گا یاد رکھیں گے علف اب یہاں پر الف خیرم من الف شہر آپ کو یاد ہوگا تو الف مانے ہوتا ہے ایک ہزار یعنی دس سیکڑے بے شمار بکسرت الف لیلہ کا نام سنا ہوگا آپ نے الف مانے ہزار لیلہ مطلب راتیں ہزار راتیں بہت مشہور کتاب ہے عربی کی جس کا انگریزی میں ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے نام پڑا تھا دا تھاؤزنٹ نائٹس تو الف لیلہ بہت مشہور ہے وہاں الف کا ہی استعمال ہوا ہے یعنی ہزار الف الف یعنی حیوانات کی دوستی و دشمنی کا نام الف و نفرت ہے یعنی حیوانات کی دوستی و دشمنی کا نام الف و نفرت ہے دیکھیں الف و نفرت کو اکثر لوگ الف و نفرت بھی پڑھ سکتے ہیں اس لئے میں نے کہا تھا کہ اگر آپ عرب میں تھوڑی سی تبدیلی کر دیں گے تو مانی بدل جائے گا یہاں الف ہے اور آپ کو الف و نفرت ہی پڑھنا ہے توافق مزاجی ہم آہنگی ملانے تبعی انگریزی میں اسے ہارمونی بھی کہتے ہیں تو الف آپ نے جان لیا کہ الف ہیوانات کی دوستی وہ دشمنی کا نام ہے اس کے بعد ہے الف الف یعنی سر سے پاؤں تک ننگا برہنا جس کے جسم پر کوئی کپڑا وغیرہ نہ ہو یہاں کہا بھی جاتا ہے کہ الف ننگا تھا وہ اس کے بعد اور بھی ہے مانی اس کا اس میں ناراض برہم غصے میں جامع سے باہر گھوڑے کی پچھلی ٹانگوں پر سیدھا کھڑا ہو جانے کی حالت یا کیفیت کو بھی الف ہی کہا جاتا ہے تو یہ آپ نے جان لیا الف کے کتنے معنی ہیں تو امید ہے آپ نے سمجھ لیا ہوگا آج کے لئے اتنا ہی پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں اللہ پاک آپ سبی لوگوں کو خوش رکھے آباد رکھے اللہ حافظ شکریہ سے کھٹا ہو Groß گھوڑا ہو